بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی پروگرام میمن فیڈریشن وکلا اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف احمد کھیانی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور آپ کے علم میں موجود ہے کہ یہ پروگرام آل پاکستان میمن فیڈریشن کے تحت انعقاد ہوا اور یہ شو ہمارا جو ہے وہ آج کل کے جو مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور قانونی مشاورت کی بہت زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہے اور قانون اور انصاف کے موضوعات پر جتنے بھی سوالات ہیں وہ تمام ہم اپنے شو میں لیتے ہیں آل پاکستان میمن فیڈریشن جو ہے وہ ان کی بہت ساری ایسی کاوشیں اور بہت سارے ایسے امور ہیں جو وقتاً فوقتاً ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی بہت ساری ایسے شعبہ جات ہیں جن کے کام آج تک کئی دہائیوں سے چلتے بھی آ رہے ہیں جس میں سے ایک ہماری لیگل ایڈ کمیٹی ہے جس میں ماہر قانوندان جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کا حل پیش کرتے ہیں تو میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے جس کے اندر امویویل پاپرٹیز اور لینڈ ریوینیو ایکٹس کے تحت رینٹ لاوز کے تحت جو تمام مسائل ہیں جو سوالات ہمارے پاس اب تک آ چکے ہیں آج ہم اپنے مہمان ہمارے جو ماہر قانوندان ہمارے اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جناب محمد رزوان امین میمن صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پروگرام میں جن کا جو کہ گیارہ سال سے جو ہے وہ اپنی اس پروفیشنل فیڈ میں اپنی ماہرانہ رائے اور اپنا کوٹ میں ہیرنگز کر رہے ہیں اور یہی ان کے جو ایکسپرٹیز ہے وہ ریجسٹریشن اور اموول پروپرٹیز کے تحت آتی ہیں کیسے ہیں رزوان صاحب آپ ٹھیک ہیں خرید سے رزوان صاحب ہمارا جو پروگرام ہے اس میں جو سوالات کا سلسلہ بہت زیادہ آتا جا رہا ہے اور آج ہم نے جو آپ کو مدعو کیا ہے وہ آج کل بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ویراست کے ہیں پروپرٹی کے متعلق ہیں ایسی پروپرٹی کے کسی کو فیل اور پرچیس کرنا ہے اس کے لیے بہت سارے سوالات ہمارے واتس اپ گروپ پہ آ چکے ہیں جس میں آپ کی ہمیں رہنمائی درکار ہیں تاکہ ہماری چنرل پبلک کو اور ہمارے ناظرین کو یہ پتا چلے کہ کون سی چیز کس وقت اور کہاں اور کس انداز سے خریدیں اور بیچیں کون سی چیز کرائے پر دیں کس کو دینی چاہیے تمام چیزیں ہم اپنے ماہر قانوندان جناب ہمارے لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں اس فیلڈ کے رزوان صاحب سے میں کہوں گا کہ سب سے جو پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ بتائیے کہ ایک شخص کوئی پروپرٹی لینا چاہ رہا ہے اور اس کو کن کن چیزوں کی اشد ضرورت ہوگی اور کس کس چیزوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا وہ کس کے تحت وہ معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا ایسے کون سی چیزیں ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کو آگا کریں گے کہ ایک شخص سے وہ کوئی مکان کوئی بنگلہ کوئی فلیٹ لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ اس کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو کمپلیٹ کیا جا سکے بسم اللہ رحمان الرحیم فرسٹ آف آل میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے مجھے سپنے اس پرگرام میں مددو کیا دیکھیں ایک جنرل جو پبلک ہے اس کو اویرنس نہیں ہمارے ہم پر ہر چیز اگر ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں ہمیں فرسٹ آف آل ہمیں اس کے لئے اپروچ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کام کو کرنے کے لئے ویڈر وی آ کمپیٹنٹ ہم کو خود کر سکتے ہیں یا ہمیں کسی کو ہائر کرنا چاہیے جس لائک اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہمیں کوئی اگر ٹریٹمنٹ کروانا ہے ہم ڈاکٹر کو اپروچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم فرنہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ہم کمپیٹنٹ ایناف ہم کمپیٹنٹ ہم کسی ہم کسی ہم کسی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے پراپیٹیز میں کہ لوگ فرسٹ بعض وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام خود کر لیں گے ویڈونٹ نیڈ اینی لائر اور ایڈوکیٹ اور وہی ان کی سب سے بڑی اور سب سے بیسک اسی اگلے سوال پہ بھی یہی آنا چاہ رہا تھا جو آپ نے بھی بات کر لی کہ آج کل جو بروکر حضرات ہیں اسٹریٹ ایجنٹس ہیں وہی وہ چیز دکھاتے ہیں نیگوشیئٹ کرواتے ہیں ان کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ نیگوشیئٹ کروا گیا ملوا دیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد وہ تمام کاروائیاں میں دیکھتا ہوں کہ وہ سارے اسٹریٹ ایجنٹسی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کام اس کو یہ کہیں کہ وہ ایکٹ دیمسیل از ایکسپرٹ اور اوہر کانفیڈنٹ اور دی کلائنٹ اس ٹرائنگ دیمسیل پوز دیمسیل اوہر ایکسپرٹ اور کلائنٹ یہ ایسا کیوں کرتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس منی سیف کرنے کے چکر میں وہ اپنا کتنا لاؤس کر بیٹھتا ہے کیوں جو ایک پروفیشنل ہوتا ہے ہیز پروفیشنل ایکوپٹ with all the different parts of the field اگر ہم وہ ہی ہم ایک لیمین کی لینگویج میں ہم اگر سوچتے ہیں کہ ایک عام بندہ یہ کام کرے گا اور ایک 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 سوچتے ہیں لیکن یہاں ہمارے عام بندی کی سوچ کیا ہے کہ میں کیسے پیسوں کو سیف کر لوں آلٹیمیٹلی لاؤس وہی کرتا ہے in the end جب ہم سب چیزے کو آگر کنکلوٹ کرتے ہیں تو جب لاؤس میں ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے کہ سر یہ چیزیں آپ کریں یہ آپ کے لئے آگر جا کے بینیفیشن ہوں گی وہ ان کو اپنا فیوچر دکھاتا ہے اور جو نون پروفیشن ہوتے ہیں وہ جس ایک ٹاس کو اچیف کرنے کے یہ کہوں گا کہ اس موضوع کو یہ بہت حساس موضوع ہے ہماری اس دور کے اندر کے آئے دن جتنے تنازح جتنے بھی ہو رہے ہیں اور کوٹو تک پہنچ رہے ہیں وہ تقریبا زیادہ سے زیادہ پروپرٹی میٹرز ہی ہوتے ہیں یا وراست کے ہوتے ہیں اس کو بہت میں ناظرین سے کہوں گا کہ اس پروگرام کو ضائع نہ کریں اور بہت اچھی مفید معلومات ہمیں ملیں گی انشاءاللہ رزوان صاحب سے تو میں اگلا سوال یہ کہتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور ایگریمنٹ اور ریٹن ایگریمنٹ میں کیا فرق ہے دیکھیں ایگریمنٹ کو ہم اگر لیمین کی لیگونج میں کہیں تو یہ اس کو کہیں گے معایدہ معایدہ is just like ایک tenure ہے ایک term ہے وہ اس میں terms and conditions are set between both the parties دو فریقین کے بیچ terms and conditions set ہوتی ہیں کہ یہ terms and conditions دونوں نے follow کرنی ہے دونوں کی obligations ہیں دونوں اور اس ایک limited time میں دونوں نے اپنے liabilities کو fulfill کرنا ہوتا ہے اور جب دونوں liabilities fulfill کرتے ہیں اور جو ایک stability time ہوتا ہے وہ achieve ہوتا ہے اس پہ deal ان کی mature ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ liabilities جو ہے وہ سیلر جو بیچنے والا ہے اور پرچیزر یعنی of performance play کرنا ہوتا ہے agreement بنانے کا purpose ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی party اپنے part of performance سے neglect نہ کر سکے بعض وقت یہاں پہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں یا تو agreement بناتے نہیں جس کو معاہدہ کہتے ہیں یا تو agreement بناتے بھی ہیں تو ایک professional سے نہیں بناتے وہ کہتے ہیں it doesn't matter مطلب ایک ready agreement جو ہمارے بنتا ہے وہ لے کے اس کو fill کر کے اور ہم یہاں پہ یہ چیز کو notice کرتے جو ہمارے پاس litigation کے matters آتے ہیں اس میں یہی بنیاد جو ہوتی ہیں بنیاد جگڑے کی وہ ready agreements ہیں کیونکہ ہمارے جو base ہوتی نا وہی مضبوط نہیں ہوتی وہی سے ہم اپنے آپ کو ہمارے جو loop holds ہوتے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آگے جا کے ہمیں suffocation سپھتے اچھا ایسی seller کے اوپر کون کون سی liabilities جو آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ذمہ داری سیلر کی ہے اور یہ ذمہ داری پرچیزر سیلر کو یہاں پہ جب وہ property سیل کرتا ہے تو اسے 236 کی تحر gain tax دینا پڑتا ہے if he is filer he has to pay 3 person he is non filer he has to pay 6 person یہ سیلر کی liability ہے اور پرچیزر نے اپنے جب property transfer ہوتی اس کے اوپر different taxes ہوتی ہیں لیکن ایک fbr tax 236 k advance tax لیکن seller کی part of performance gain tax نہیں ہے اس کی liabilities ہیں اس کی utilities ہیں وہ till the date of possession وہ clear کر کے دی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی past میں اگر اور کوئی اس کے اوپر problems ہیں property کے اوپر need and clean possession and up to date clearance of the dues and gain tax مطلب یہ بات ناظرین نے سن لی ہوگی کہ ہمارے رزوان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی بیچ تو وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کمپلیٹ مچیور ہو جائے ڈیل اور اس سے قبل جو ہے وہ تمام dues جو اس کے اوپر جو utility bills وغیر ہیں اس کو clear کروائے اور اس کے بعد یہ اپنے پیسے لے اور اسے قبضہ دے ایسا ہی ہے اس کو ہم legal town میں کہتے ہیں پیسی کو پیسی 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 مطلب کوئی جو پیسی 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 دینا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نومینٹ نہیں کر رہا ہوں یہ آپس میں پارٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں ہم دوسرے جانتے ہیں تو بنا لیا اور اس کو سائن کیا اور میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ میں ایک لفظ ہوتا ہے میوٹیشن وہ بھی ایک کسی چڑیا کا نام ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس سے مکر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں تو ہمارے ایگریمنٹ میں میوٹیشن کی کوئی کلاوز موجود نہیں ہے کوئی اندرہ اس کے کوئی کنٹینٹ میں نہیں لکھا ہوا کوئی پیر گراف نہیں ہے اس کے اندر کہ میوٹیشن ہم نے دینا ہے اور پچے یہ کہتا ہے یہ آپ کے اوپر پابندی ہے آپ کے اوپر بائن جاتا ہے سر اگریمنٹ کے جو ٹرمز ان کنڈیشن ہیں نا وہ جس لیک ہم اس کو ایک لیمین کو سمجھا سکتے کہ اس لیے ایک قائدہ بن جاتا ہے باز وقت کسی ڈیل میں کسی فور من کا ٹائم ہوتا ہے باز وقت کچھ ایسے سرکمس ٹرمز ہوتے ہیں جس پہ سکس من سکر ہوتے ہیں لیکن سیلر کے پارٹ پر جو اس کی ریابیلیٹی اس کی ریسپانس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کے ریکارڈ آف رائٹس میں پرابیٹی ٹرانس پر اپنے نام پہ کر لیکن بیسکلی جو لینڈ ہے بعض وقت کچھ لینڈ ہیں وہ کیمس کے جوریز دکشن میں فال کرتی کچھ کی دی کے جوریز دکشن میں فال کرتی کچھ کینٹون منٹ میں فال کرتی کچھ کینٹون بورڈ ہے کراچی کینٹون بورڈ ہے تو جو پیٹکولر جو لینڈ ہے اس لینڈ کے جو دیپارٹمنٹ ہیں اس میں اپنا نام آپ اندراج کرواتے ہیں جس کو انگلیش میں کہتے ہیں جب آپ کے نام پہ کوئی داکومنٹ ایکزیکیوٹ ہوتا ہے آپ کی فیور میں سی لیڈ اس سی لیڈ کے جب آپ کو ڈاکومنٹ جب ریٹرن ملتا ہے اس کے بعد آپ اس کنسرن ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن دیتے ہیں کہ میرے نام پہ سی لیڈ ہو گئی یہ پرابیٹی پرچیس کی تھی اور اب میرا نام مٹیڈ کیا جائے آپ کے ریکارڈ آف رائٹس میں once مٹیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پرابیٹی اس کنسرن ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کے نام پہ اندراج ہو جاتی ہے اور پلس اس نے ایک ڈی سی بھی لے کے دینی پڑتی نو ڈی سی دی دی اور میرے آج تک اس کے اپ پورا فائدہ اٹھا تھا اور یہی آپ سے ارز کر رہا تھا کہ پرچیزر بعض وقت اس ایگریمنٹ کو اتنی فوقیت اتنی ایمپورٹنس نہیں دیتا اور ultimately اس نے اس کے موٹیشن کی ٹرانسفر فیز اس کے موٹیشن کے جو بھی ایکسپنس ہوتے ہیں وہ ultimately تھوڑے سیک ایکسپنس بچانے کے چکر میں وہ اس نے پرچیزر کے اوپر آ جاتے پرچیزر کو بیر کرنے پڑتے ہاں یہ تو بہت شکریہ جناب رضوان امین میمن صاحب میرا صرف اتنا ایک کہنا ہے اسی آپ کی سوال آپ کے جواب کے اندر کہ سیل ڈیٹ جو ہے وہ کس قانون یہ جنرل پریکٹس ہے جس قوم کہتے ہیں منتقلی جو آپ نے کہا کہ وہ ریکارڈ آف رائٹس کے اندر منتقلی ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ چپٹر ہے سیل ڈیٹ وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک ڈاکیومنٹ بنتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ریجیس ایک کتہ ہے ڈاکیومنٹ بنتا ہے آپ کے جو لیز ہول رائٹس ہیں ہون شپ رائٹس ہیں وہ سیلر وینڈر ٹرانسفر کرتا ہے وینڈی کو اور اس کے پاس ان فیچر میں اس پرابیٹی کے لیز ہول رائٹس آ جاتے ہیں ہی انجوائی پرابیٹی ہی سیل پرابیٹی ہی رینٹ آوٹ پرابیٹی ہی گف پرابیٹی ہی مورگیز پرابیٹی دیفرن دیفرن اس کے پاس اس پرابیٹی کے رائٹس آ جاتے ہیں ابھی ایک سوال یہ موجود ہے ہمارے سامنے ووٹس اپ موصول ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کا انتخال ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی نام پہ ٹرانسفر کروانا ہے تو وراثت کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انہیرٹنس لاغ اس میں اپلی کیول ہوتا ہے تو آج کل اس کا کیا طریقے کار ہے کہ وہ کس طرح بچے جو ہیں اپنے والد کی پرابیٹی کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں گے اس کے اگر انتقال ہو گیا تو جو رائٹ ہے وہ ڈیوالف کرتے اس کے ورس پہ اس کے لیگل ہیرز پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لیگل ہیرز ہیں رائٹ سپوز کہ کچھ سرکمسٹانسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لیگل ہیرز میں اولاد نرینہ بیٹا نہیں ہوتا تو اس اس کے بعد اس کے جو لیگل رائٹ میں مرہوم کے بھائی بہن بھی حق دار بن جاتے یہ کوئی سپیسیفک تھوٹ کی بات ہے یا محمد اللہ کہتا ہے اور پرس آف آل وہ لیگل ہیرز جو ہیں وہ سٹیپ ان دے شو کریں گے یعنی ڈیزیز کے سٹیپ ان دے شو کیا کرتے تھے کہ ہم کوٹ سے پہلے رجوع کرتے تھے جس کو ہم عام الفاظوں میں کہتے ہیں سکسیشن سکسیشن is for the immobile properties and lateral administration is for the immobile properties as for the succession act 1925 تو اب اس میں کانون میں تھوڑی سی ترمیم ہوئی ہے تو ہم inheritance کے جو matters ہوتے ہیں نادرہ کو approach کرتے ہاں یہ کانون آگیا ہے دوزار اکیس کے اندر سن letter of administration ٹھیک ہے لیکن ایسے کچھ cases ہیں تو نادرہ ہمیں decline دیتا ہے decline کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو case جو آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کو ریفر کر رہے ہیں due to following reasons چاہ وہ کیا reasons ہو سکتے ہیں کہ decline ایک آدمی کو decline نہیں چاہیے decline ہونے کی reasons یہ ہوتے ہیں باز وقت legal اپس میں dispute ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں مائنر ہوتا تو وہ decline دے دیتے ان کی فیس ہے 22,000 ایک فیس ہے ایک فیس فکس کر دی گئی ہے وہ آپ pay کریں گے وہ decline دے دیں گے بعض وقت کچھ properties ہوتی ہیں decline کے نام اور disease کے نام پہ وہ کراچی کی jurisdiction میں فال نہیں کری ایک سپوز ایک property اسلام آباد کی ہے ایک کراچی میں ہے ایک لاہور میں ہے تو وہ ہمیں decline دے دیتے ہیں بعض وقت disease کے نیسی card ہے وہ old نیسی بنا ہو تو نادرہ کپس اس کا record نہیں ہوتا وہ ہمیں decline دے دیتے ہیں بہت سے different different اور بھی reasons ہیں جس کے base پہ ہم decline لے کے ہم court سے ہی رجوع کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے circumstances create ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نادرہ سے یہ کرواتے ہیں اب اگر جیسے آپ نے کہا کہ ہم decline لینا ہے تو decline آپ نے لے لیا پھر ہم کیا کریں گے بچوں کے بعد آپ court میں لیکل فرمیٹیز پوری ہوں گی ہمیں لیٹر بریسٹریشن ملا اور اس لیٹر بریسٹریشن کی بیس پہ آپ concern authority جہاں آپ کی لینڈ فال کرتی ہے جس department کے jurisdiction میں آپ وہاں جا کے اس کا موٹیشن کرویں گے on the basis of لیٹر بریسٹریشن whether it is issued by the court اور عزوان عمین محمد صاحب اس کے ساتھ ہی ایک میں خود ایک ناظرین کی طرف سے سوال کر دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ decline لے لیا تو decline لے لیا آپ چلے گئے court court میں آپ نے letter of administration لیا اور پھر اس کا کوئی جو procedure ہوگا وہ لینے کے بعد ہم mutation کروا لے اگر decline نہیں لیا تو وہ کیا ناظرین ہمیں letter of administration دے دیتی ہے اور وہ letter of administration کی بھی حیثیت ویسی ہے جو court دے رہی ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ماہر قانون legal expert یا موجود ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو inheritance کے معاملات ہیں وہ اس کو ہم succession matters کہتے ہیں اور یہ movable کے لیے جو ہے وہ جو movable assets ہوتے ہیں جس میں آپ کا cash ہوتا ہے آپ کی جو ہے گاڑی ہوتی ہے آپ کے stroke shares ہوتے ہیں یہ جو bank accounts ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی movable assets ہیں وہ succession میں آجاتی ہیں اور جو 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 آپ کے فلیڈ گھر مکان تو یہ تمام چیزیں حاصل ہو کیا جاتے ہیں تو اب میں صرف آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گا کہ جو ناظرین جو ایک واتس اپ پہ ایک سوال پھر ہمارے سامنے موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک deal میں داخل ہوا ہوں transaction میں اور اس deal کے اندر سیلر مجھے قبضہ نہیں دے رہا میرے پاس payment موجود ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں بیچنا چاہ رہا ہوں اور وہ advance بھی لے چکا ہے 10% وہ رہا میرے پاس کیا ریمیڈی ہے ہمارے گروپ پہ یہ میسج آیا کہ اس نے چیز پچیز کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سودہ جو ہے وہ اب سیلر دینے سے انکار کر رہا ہے اس کی کیا ریمیڈی ہے اس میں آبیس ہے کہ انہوں نے اگریمنٹ بھی مطلب فنیش ہو چکا ہے وہ ٹائم اگر کلاپس ہو چکا ہے تو ہم اس کو پہلے تو سیلر پرچیزر کو چاہیے کہ وربل اس سے ٹاک کر ٹھیک ہے اگر وہ کیا کہتا ہے اس کے بعد اس نے کوئی لیگل کانسل ہائر کرنا ہے جس کے تھو وہ سیلر کو لیگل نوٹس دے گا اس میں ہم کہتے ہیں اپنے کلائنٹ کے بیہاف پہ مطلب کہ ہم جو اس ٹائم پہ پیمٹ دینے کے پابند تھے ہماری پیمٹ ریڈی ہے ہم اس کو پروف کیسے کریں گے ہم اس کو بینکنگ چینل کے تھو لیگل نوٹس بھیجنے سے پہلے پی یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیلر کو بتاتے ہیں کہ ہماری پرمنٹ مجھ ریڈی ہے اور آپ اپنا پارٹ آف پرفارمنس پلے نہیں کر رہے ہمیں کبضہ نہیں دے رہے اور سیلیڈ کی ایگزیویشن کے لیے ٹائم نہیں دے رہے آ نہیں رہے ہم نے لیگل نوٹس دے کر اس کو ہمارا cause of action create کر دیا ہم نے اپنے کیس کی بیس بنا دی لیگل نوٹس جو ہوتا ہے وہ جسٹ انٹی میشن ہوتی ہے کیس کی ہماری بنیاد ہوتی ہم نے لیگل نوٹس میں ایک ٹائم دینا ہے باز وقت کلائنٹس آپ اس میں سیٹل کر لیتے سیکشن ٹویل کی تحت سوٹ فور پرفارمنس کیس فائل کر اچھا پھر آپ کیس میں جائیں اور پھر وہ قبضہ دے اگری منٹ لیگل نوٹس ہمارے کیس بنیاد بنتی صحیح بہت شکریہ ریزوان میمن صاحب ہمارا پروگرام میمن فیڈریشن وکلا اور آپ تمام ناظرین سے میں گدارش کروں گا کہ ہمارا یہ واتس اپ نمبر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجیں اور ہم انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کا بہتر سجیشن انشاءاللہ ہمارے وکلا ماہر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ آپ بہترین مشاورہ بھی دیں گے اور بہترین رائے دیں گے تاکہ آپ اپنے اس مسئلے کو حل کر سکیں میں اپنے اس پروگرام اس کی مزید کچھ سوالات ہیں بات یہ ہے کہ آپ رینٹ کیسز بھی کر رہے ہیں آج کل تو یہ رینٹ کیسز کے لیے ہمارے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے جو کہ قبضہ خالی نہیں ہو پا تھا کیونکہ اگر آپ نے کوئی چیز کرائے پہ دے دی اب وہ آپ کو واپس نہیں ملنی جب تک آپ کوٹ نہ جائیں کوئی شاید اچھے لوگ موجود ہوں جو اپنے ٹینیور پہ خالی کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے اپنی فیلڈ میں کہ رینٹ کیسز بہت جاتے ہیں کہ آئے دن یہی ہے کہ وہ جو ٹیننٹ ہے وہ کہتا ہے میں جانا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں ہماری اکانومی بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ کرایہ جو ہے وہ ٹین پرسن انکریمنٹ کے ساتھ بھی اس کو وارے میں نہیں آتا اور تمام چیزیں وہ کہتا ہے کہ اس ہی میں رہنا ہے بڑھنا بھی نہیں ہے تو یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا صد باب کس طرح کیا جائے کہ رینٹ کیس لیکھ آدمی دے دیتا ہے کہ خواہش مند مجھے چاہیے تو کس طرح ختم ہونے کے بعد جگڑا ہو جاتا ہے میں کھالی نہیں کر رہا یا پیسے نہیں دے رہا ہوتا تو کوٹ میں معاملہ جلدی حل ہو جاتے ہیں آشر بھائی میں بیماری کو سٹار ڈی کیوں ہونے دیں مطلب ہم کسی کو رینٹ پہ دیں رینٹ پہ دیں لیکن ہر فیلڈ کا ایک پروفیشنل ہوتا ہے ہم اگر یہی کام اگر کچھ پیسے ہم خرج کر لیں ہم ایک پروپرٹی ہم اپنی رینٹ پہ دے رہے ہم اس سے کچھ بینیفیٹ لے رہے تو بینیفیٹ لینے کے لیے اگر ہم خرج کر لیں اگر ہم کچھ خرج کر جو ہم بینیفیٹ جو مل رہے جو ہم پروفیٹ کرنے جا رہے وہ ہمارا سیکیور ہو جاتا ہے تو اکل مندی کا تقاضی ہے اگر وہ پیسہ آ رہا ہے وہ انکم جنریٹ ہو رہی ہے اس کی تو وہ اس کے اوپر خرج کریں اس کے اوپر ہم کچھ خرج کریں ہم ایک پروپر پروفیشنل کو ہائر کریں اس کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پروفیشنل ہیں جیسے ایڈووکیٹ ہیں آپ جیسے درافٹنگ کے اور یہ تمام کیسیز دیکھتے ہیں تو ایک سماجدار بندہ چاہے اپنا سوارس کرفیٹ کا بھی آفیس دے گا وہ کہے گا میں اگریمیٹ سائن کرو ہماری شریعت بھی کہتی یہ کانون بھی کہتا ہے کہ تمام معاملات کو لکھ لو لیکن ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ان کو میں آگا ہی دینا چاہ رہا ہوں یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بلیک ان وائٹ کرنی چاہیے اور ایک قانون ماہر دان سے تمام چیزیں لکھونی چاہیے آپ کا فوکس یہ ہے اور بہت اچھا آپ نے میں ناظرین سے کہوں گا کہ آپ جب بھی معاملات کریں اس کو کم اس کم لکھیں اور اچھے ماہر ہے قانون جو اس فیلڈ کا ماہر ہو کیونکہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے فیلڈ والے کے پاس جائیں گے میرے پیٹ میں تکلیف ہمارے سر میں درد ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے ہم خاص ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کیونکہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں فٹ رہنا ہے تو ہمیں اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اسی طرح ان کا بھی یہی کہنا ہے رزوان بھائی کہ آپ اچھے قانون دان کے پاس جائیں اور اچھے ماہر کے پاس جائیں جو اس کو ڈراف کر سکے اور آپ کا تحفظ کر سکے تو ہمیں قانون بھی یہی چیز سکھاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے تحفظ خیال کریں دوسرے کو تحفظ دیں جگڑے فساد میں نہ جائیں یہاں میں میں ایک بات کرنا چاہوں باز ہو کچھ کلائنٹ ان چیزوں سے کیوں بھاگتا ہے وہ اس وجہ سے بھاگتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ریلیشنشپ بیٹوین دیکھ کلائنٹ اور ایڈووکیٹ جب وہ کسی وکیل سے ایک ریلیشن ہوتا ہے تو وہ پھر ایک انڈرسٹین کریٹ ہوتی اور یہ اس کو بینیفٹ کیا ملتا ہے کہ کبھی وہ اس کو مار نہیں کھاتا کسی چیز میں لیکن ہمارے یہ ہے کہ یہ بات نہیں بتانی وہ سمجھتے کہ ہم چھپا گئے ہم فائدے میں ہم بتائیں گے تو ہمیں اس کو فیز دینی پڑے گی یہ ہمیں یہ کرے گا لیکن اگر ایک ریلیشنشپ بنا لے نا دیکھیں اگر آپ ریلیشنشپ بنائیں اس سے پروپر اس کی جو فیز ہے وہ پے کر ہیں تو وہ آپ کو بینیفٹ دے گا نا وہ وکیل کے کام کیا سروس پروائیڈ کر بلکل ایسا بہت شکریہ رزوان بھائی یہ ایک سوال آیا ہے میرے پاس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنویز ڈیڈ اور سیل ڈیڈ میں کوئی فرق ہو گا کنویز ڈیڈ ایک لیگل ترم ہے کنویز ڈیڈ اور سیل سیم ورڈ سیل ڈیڈ مطلب سیل ایک عام فہم الفاظوں میں کہا جاتے ہم اپنے ریجسٹریشن ایک میں اس کو کنویز ڈیڈ کہتے کنویز ڈیڈ سے مطلب کنوی کرنا آگے ٹرانسفر کرنا عام الفاظوں میں لوگ اس کو سیل ڈیڈ کے نام سے جانتے ہیں ایک اور سوال میرے سامنے موجود ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر آف ایڈمیسٹریشن حاصل کر چکے ہیں ہم نادرہ سے اور یہ ایسی ہماری جو لوکیشن ہے یا جگہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی جگہ ہے جس کا موٹیشن نہیں ہوتا اب ہم کیا کریں یہ ایسے بیچ دیں یا کوئی پروسیجر ایڈاپ کرنا پڑے گا اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پروپرٹی کے انڈر میں آتی ہے ہم کوئی جو پروسیجر ہے اس کے تحت ہم کوئی جائیں گے کوئی 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 کریں گے ہم نے order کی کمپلائنس کی لئے کہا ہے ہم نہیں کر پا رہے ہم نے دیپارٹمنٹ سے رجوع کیا ہے تو سم پرمیشن دے رہے اچھا یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہے نہیں ہو رہا تو اس کے لئے آپ کوئی جانا ہے اور اینا سی درکار ہے کوئی کوئی میں ہم اپلیکیشن دیں گے کہ آپ کے order کی کمپلائنس کے لئے تو کہہ رہے ہم نادرہ سے لئے گا تو پھر یہ سی ہوگا اس سے پہلے ممکن نہیں ہوں کی وہ بیچ نہیں سکتے اگریمنٹ میں داخل ہو سکتے ہیں اگریمنٹ میں داخل ہونے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیی کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے کہ ہمیں کوڈ میں کتنا ٹائم لگے گا تا کہ ہم بیس میں اگریمنٹ کریں ہمارے پاس اگر لیکس سپوز فور منٹ سے ہمیں پتہ ہے کہ کوڈ کی ریکوائیمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے فور منٹ تو پھر ہم اگریمنٹ کریں اگر ہم پہلے سے اگریمنٹ کر لیں پر 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 نا کر سکیں پر پر وہ ڈیلیور نہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگریمنٹ میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور میرے کچھ بھائی بیچنا نہیں چاہ رہے مطلب ہے کہ کوئی فیملی میٹر ہیں یہ کہ رہے ہیں کوئی فواد صاحب ہیں وہ کہ رہے ہیں کہ ہم چار بہن بھائی ہیں اور ایک بہن جو ہے وہ رہے کہ یہ آپ نہیں بیچ سکتے اور چار بھائی ہیں وہ کہ رہے ہیں ہم بیچنا چاہ رہے ہیں اور اس بہن کو ہم کیسے سمجھ جائیں یا ہم کوٹ جائیں ہم یہ کرنا پڑے گا جو انہوں نے لکھ آئے کہ ہم کیا کریں بہن مان نہیں رہی وہ کہ رہے کہ ہم کو بیچ نہیں پروپرٹی وہ کہ میں نہیں بیچ ہوں گی پروپرٹی تو ہم اس کے لئی کوٹ ریجو کرنا پڑے گا اور کوٹ میں کوٹ میں سارے لیگل ہر ہمیں کوٹ میں سارے لیگل ہر یہ کہیں گے ساب یہ ہمارے والدہ کے نام پر پروپرٹی تھی we are intending to sell پروپرٹی we are number number of legal air all are available over here لیکن جو one of the legal air ہے وہ اس کیس میں objector بنے گی اس کو ہم کہتے ہیں suit for administration وہ objector بنے گی اس کیس میں اپنا objection فائل کرے گی اور بعض وقت cases میں یہ ہوتا ہے کہ کہ ان کا شیر بنتا ہے اس پروپرٹی میں اس شیر کا جو amount بنتا ہے وہ ناظر of the court کے پاس جمع کروا دیا جائے اور باقی سب کو اس پروپرٹی سیل پرمیشن ملی دیا دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا legal console کتنی grip رہتا ہے اس میں grip کتنی ہے اس کی کس طرح سے معاملات کو دیکھتا ہے کتنی knowledge ہے اس کو رزوان صاحب سوالات بہت زیادہ ہیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہ رہا ہے ہمارا پروگرام میں یہ فواد صاحب سے جنہوں نے سوال کی ہے یہ بتانا چاہوں گا کسی اچھے ماہر قانون دان سے آپ اپنی سرویسز لیں اور یہ سوٹ فور ایڈمیسٹریشن جیسے چناب رزوان امین میمن صاحب نے بتایا کہ آپ کوٹ میں اس کی استعداء کریں سوٹ فور ایڈمیسٹریشن کے تحت تو آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا میں اس بات پہ اپنا پروگرام ختم کروں گا کہ ہمارے پروگرام میمن فیڈریشن وکلا اور آپ جو اول پاکستان میمن فیڈریشن کے تحت ہو رہے اس کا نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے میں اپنے ماہر کانندان دوست میرے اچھے دوست ہیں جناب رزوان میمن میں ان سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامیو ناصر السلام علیکم را تکای